اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحتہو والصلاة والسلام علی مردہ نبی عبادہ دین جو ہے اللہ کی طرف سے یقینی ذریعے سے بھیجی گئی وہ ہدایت ہے جس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنی حقیقت کو پہچانے اور اپنے مقصود کو جانے اور اپنی حقیقت کی شنافت کر لینے کے نتیجے میں اپنے ایکچول سیلف کو اس حقیقت سے ہماہنگ کرنے میں مرتے دم تک مشہول رہے مطلب یہ جب انعام دیا گیا کہ تم بلکل یقینی طور پر بلا غبار طریقے سے اپنی حقیقت کو پہچان لو اور دوسری یہ مہربانی فرمائی گئی کہ تمہاری پیدائش کا تمہاری تخلیق کا ایک مقصد ہے وہ مقصد بھی ہم تمہیں بتا دیتے ہیں اور ہمارے بتانے کے نتیجے میں اس مقصد میں بھی کوئی شبہ نہیں رہ جاتا تو ان دونوں انڈز کا یقینی علم فراہم ہو گیا ہے تو اب اس کے بعد تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ہونے کے یعنی اپنے ایکچول سیلف کے تمام احوال اس کے پورے نظام کو اپنی حقیقت کے تابع رکھ کر دکھاؤ اپنی حقیقت سے متعلق رکھ کر دکھاؤ اور اپنی زندگی کے لمحے لمحے کو اپنے خیالات کے ساتھ اپنی خواہشات اور ضروریات کے ساتھ جو یقینی مقصود تمہاری جو یقینی منزل ہم نے تمہیں بتائی ہے اس منزل کی طرف بڑھنے کا ذریعہ بناو یعنی اپنی حقیقت سے خبردار رہتے ہوئے اپنے مقصود کی طرف خیال سے قلب سے عمل سے ارادے سے غرض اپنے شعور اور وجود کی تمام صلاحیتوں کے ساتھ یقصو رہ کر دکھاؤ تو یہ ان نعمتوں کا حق ہے تو اس کا خلاصہ اگر ایک جملے میں کریں تو وہ جملہ ہوگا کہ اللہ نے ہمیں بندگی کی حقیقت پر پیدا کر کے اس حقیقت کا یقینی علم بھی عطا فرمایا اب ہم سے تقاضی یہ ہے کہ ہم اس دنیاوی زندگی میں یعنی جو اللہ سے غیاب کی زندگی ہے جہاں اللہ ان دیکھا ہے تو اللہ کے عالم حضور سے بندگی کا جوہد لے کر عالم غیاب میں آ کر اللہ والے بن کے دکھاؤ یعنی اللہ سے تعلق کا لازمہ صرف شہود اور حضور نہیں ہے اللہ کا تعلق اس کے ان دیکھے رہتے ہوئے بھی نبھایا جا سکتا ہے اللہ دکھائی دے سکنے میں جتنا یقینی ہے نہ دکھائی دینے میں بھی اتنا ہی یقینی ہے تو جس کے وجود کا جس کی ذات کا یقین اس کے دکھائی دینے اور نہ دکھائی دینے پر منحصر نہ ہو اور دونوں صورتوں میں ایک سا رہے تو اس کا بہت بڑا مطلب ہوا نا یعنی پھر اس کا بنا جا سکتا ہے اپنے آپ کو اس کے سپرد کیا جا سکتا ہے واضح ہے نا تو اللہ کو ماننے سے انسانی شعور کو یقین قائم کرنے کے لیے درکار کچھ نئے ذرائع بھی عطا ہو گئے ہیں جو اللہ کو مانے بغیر انسانی شعور میں کہیں اور سے داخل نہیں ہو سکتے تھے یہ جو مقصود ہے یعنی یہ جو مقصد زندگی ہے اپنے حقیقی مقصود تک پہنچنے کے لیے مجھے میرا سارا وجود اور اس کے احوال اور میرا سارا شعور اور اس کی تمام قوتیں زادے راہ کے طور پر دی گئی ہیں مجھے دنیا میں یہ زادے راہ دے کر بھیجا گیا ہے اپنی حقیقی منزل کے یقینی شعور کے ساتھ اس کی طرف بڑھتے رہنے کا تو منزل بھی سامنے اس کا علم بھی یقینی اس تک پہنچنے کے ذرائع بھی میسر تو اب اس میں کوئی عذر نہیں سنا جائے گا مطلب عذر تو اس وقت ہونا کہ جب مسافر راستے اور منزل میں کلی مطابقت نہ ہو مسافر کو راستے کا علم نہ ہو مسافر کے پاس راستہ تیہ کرنے کا سامان نہ ہو یا مسافر کے پاس یقینی منزل کا خاکہ نہ ہو تب تو عذر سنا جائے گا کہ مجھے تمبک ٹو کا معلوم ہی نہیں تھا تو میں تمبک ٹو پہنچتا کیسے یا یہ کہ میں کینیڈا کیسے جاؤں میرے پاس تو ٹکٹ ہی نہیں ہے زادے راہی نہیں ہے تو اس طرح کا کوئی بھی عذر نہیں ہے ہر چیز منزل، راستہ، سفر، سفر کی تفصیل، راستے کا سارا پیچو خم یہ سب کچھ یقینی سے بھی زیادہ یقینی انداز میں ہمیں میسر ہے اور اب ہم سے کوئی عذر اس سلسلے میں نہیں سنا جائے گا کہ یا اللہ میں تیرا بندہ نہیں بن سکا یا یہ کہ یا اللہ اس عالم غیاب میں میں تیری طرف یکسو نہیں رہ سکا یا اللہ میں تیرے ساتھ تعلق کا حق ادا نہیں کر سکا اس کے آداب وجہ نہیں لاسکا یہ سنائی نہیں جائے گا کیونکہ یہ پوری فطرت کے خلاف ہے یعنی کہ آنکھ دیکھنے والی ہے تو اس آنکھ سے نابینائی کا بہانہ نہیں سنا جائے گا تو بندے کو اللہ والا بنا کر پیدا کیا گیا ہے اس سے اللہ والا نہ بننے کا عذر نہیں قبول کیا جائے گا سمجھ لیں نا تو تسکیہ نفس جو ظاہر ہے کہ دین کا پہلا مقصود ہے دین پہلا تقاضی یہ کرتا ہے کہ اپنے نفس کو ہمارے حقائق اور ہمارے احکام کے مطابق بنا کے دکھاؤ ٹھیک ہے نا تو یعنی یہ یوں کہہ دیں کہ اللہ نے ایک مرتبہ میں استراری طور پر مخلوق ہوا اللہ کے کلمہ کن سے لیکن اللہ کو کیونکہ مجھے اپنا خلیفہ بنانا تھا زمین میں تو اس نے مجھے اپنی تخلیق کا اختیار بھی دے دیا اپنے دین کی شکل میں کہ یہ کارخانے تخلیق سانی ہے اس کو اپنے ارادے اپنی مرضی سے جس طرح استعمال کرو اور جو بننا چاہو ہو بندے چلے جاؤ صرف اپنی حقیقت سے وفادار رہتے ہوئے اپنے مقصود کی طرف یکسو رہتے ہوئے یہ قرآن ہے یہ قرآن لانے والے کی ذات مبارکہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندازے ہستی ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا عصوے حسنہ ہے تو یہ ایک مطلب لا محدود اناثر تخلیق میری تحویل میں دے دیئے گئے ہیں ان میں سے میں جس کو بھی استعمال کروں گا خود کو تخلیق کرنوں گا یعنی اپنے باطن کو اپنی اصلی شخصیت کو اپنی حقیقی شخصیت کو بنانے اور بگاڑنے کا پورا اختیار اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے تو اب تو تذکیہ نفس کا ایک پہلو یا ایک معنی یہ لیا جا سکتا ہے کہ قرآن و سنت کے کلماتیں کن کے پورے دفتر سے ہر کلمے کے ذریعے سے خود کو تخلیق سانی کے عمل سے گزارتے رہنا ہے اب یہ کتنا بڑا اختیار ہے دنیا کی کسی بھی مخلوق کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی خلقت اپنی طبعی خلقت اپنی بائیلیجکل تخلیق کے حدود کو توڑ سکے یہ صرف انسان ہے جو بائیلیجکل بینگ کی حیثیت سے پیدا کیا گیا اور یہ اختیار دے کر پیدا کیا کہ تم جب یہ تمہاری تخلیق کا اولین مرضبہ ہے تاکہ اس کی بنیاد پر تمہیں دنیا میں اتارا جا سکے لیکن تمہاری تخلیق کے جو اگلے روحانی اخلاقی اور باطنی مراحل ہیں ہم تمہیں اس کا پورا ساز و سامان اور ڈیٹا دے کر وہاں بھیج رہے ہیں اس کی مدد سے اس کے استعمال سے اس کو خود کو جذب کر کے جو چاہے بنتے چلے جانا تو جو جس کے ہونے کا ایک حال ایک سانس میں ہے اور وہ حال دوسرے سانس تک باقی ہے تو وہ کامل نہیں ہے کامل آدمی اپنی لا محدود حقیقت بندگی کو اس طرح ایکچوالائز کرتے رہنے کی حالت میں ہوتا ہے کہ اس کے ہونے کا ایک حال اور ایک موڈ ایک سانس کے برابر کی عمر رکھتا ہے اگلے سانس میں اس کے ہونے کا عمل دوسرا ہو جاتا ہے اس کے ہونے کا انداز دوسرا ہو جاتا ہے وہ ایک سانس میں یہ تھا تو دوسرے سانس میں وہ بن جاتا ہے تو اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موجزانہ کلام میں ارشاد فرمایا کہ جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں وہ حلاق ہو گیا وہ حلاق ہو گیا اخلاقی وجود میں وہ حلاق ہو گیا روحانی وجود میں وہ حلاق ہو گیا اپنی حقیقت کے ساتھ موجود رہنے کی سطح پر اس نے گویا اپنی حقیقت کے ساتھ موجود رہنے سے انکار کر دیا جب ہی اس کا آج اس کے پچھلے کل سے بہتر نہیں ہے آپ سمجھیں تو یہ ایک سیلے وجود ہے جس میں جو میرے کنٹرول میں دیا گیا ہے جیسے سمندر پہ سرفر ہوتے ہیں نا سرفنگ کرنے والے تو یہ مجھے ایک بہرِ وجود میں سرفر بنا کر بھیجا گیا ہے کہ اس میں موجود تمام قوتِ وجود کو اپنی موجودیت کے احوال اور اسالیب میں ترقی دیتے رہنے کے لیے استعمال کرو تو جو استعمال نہیں کرتا اس سے زیادہ ناقدرہ کون ہے اس سے زیادہ بے وقوف کون ہے اس سے زیادہ اپنا دشمن کون ہے آپ سمجھیں نا تو تسکیہ نفس کا مقصود یہ ہے کہ عالمِ غیاب میں جہاں اللہ کو بن دیکھے اللہ مانا ہے اس میں اللہ والے بن کر دکھاؤ واحد مقصود یہ ہے کہ اللہ والے بنو یعنی نفس سے مراد کیا ہے جس نفس کو صدارنا اور سوارنا اور ٹھیک کرنا دین کا سب سے اولین تقاضہ ہے کیونکہ میں اپنے نفس میں حق اور ہدایت کی قبولیت اگر نہیں پیدا کروں گا تو حق اور ہدایت کا ہر پیغام مجھ پہ بے اثر ہے نا تو گویا اللہ کا مخاطب بننا کوالیفائی کرنے کے لیے تسکیہ نفس ضروری ہے تاکہ اللہ کی بات مجھ پہ اثر کرے اور میرے لیے مفید اور نتیجہ خیز بنے تو اب یعنی میری بندگی کی حقیقت بیدار رہے تسکیہ نفس آسان لفظوں میں یہ ہے کہ میری بندگی کی حقیقت ہر سچویشن میں بیدار رہے زندہ رہے اور مرکزی حیثیت کے ساتھ رہے تو یہ جو جس کا تسکیہ کرنا دین کا مطلوب اولین ہے آپ سمجھیں نفس کوئی دل اور آنکھ کی طرح کا کوئی آرگن نہیں ہے جو ہمارے اندر کہیں پٹ ہو گیا ہے نفس کہتے ہیں پوری شخصیت کو ذات کو یعنی میں پورا کا پورا نفس ہوں تو اب دیکھنا یہ کہ شخصیت کی جو بنیادی قوتیں ہیں وہ کیا ہیں تاکہ ہم ان قوتوں کے درست علم کے ساتھ اپنی شخصیت میں وہ تبدیلیاں لاسکیں جو ہمیں ہماری حقیقت سے متعلق رکھے ہمارے مقصود کی طرف یکسو رکھے واضح ہے نہیں یہ بات تو نفس کا مطلب ہے شخصیت ذات اور شخصیت کے دو تین دو تین فیکلٹیز ہیں جن کے کام میں آنے یا نہ آنے سے شخصیت بنتی اور بگڑتی ہے یعنی جب وہ اللہ جب یہ کہے کہ تم اپنے نفس کو پاک کرو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی شخصیت کو پاک کرو یہ جو شخصیت ہے اس کی ایک بڑی قوت جو اس کی تعمیر و تخریب دونوں کی صلاحیت رکھتی ہے وہ عقلہ ذہن ہے دوسری قوت طبیعت ہے ٹیمپرمنٹ ہے جبلتیں ہیں طبیعت کیا ہے جبلتوں کا مجموعہ جس کی وجہ سے ہم کسی چیز کو پسند کرتے ہیں کسی چیز سے نفرت کرتے ہیں کسی چیز سے کراہت رکھتے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی جو جذبات اور احساسات اور خواہشات کا گھر ہے وہ طبیعت ہے ٹھیک ہے نا اور تیسری بڑی قوت ہے ارادہ جس سے عمل پیدا ہوتا ہے طبیعت سے رغبت و کراہت کا نظام چلتا ہے خواہشات جنم لیتی ہیں ذہن سے حق و باطل اور صحیح و غلط کی تمیز کا آرڈر جو ہے اس پہ روان ہے ذہن کیا ہے کہ حق اور باطل اور صحیح اور غلط اور مفید اور مذر میں تمیز کر سکو ارادہ کیا ہے کہ اس احکم الحاکمین کے حکم کی تعمیل کر سکو اور خیر پھیلا سکو یعنی کہ عمل صالح پیدا کر سکو اپنے عمل کو عمل صالح بنا سکو نیک بنا سکو اور طبیعت یعنی کہ اللہ کے حکم کے تابع رہو ارادے سے اور طبیعت ہے اللہ کی مرضی کے مطابق رہو اپنی رغبت و کراہت اور پسند و ناپسند میں یعنی کہ تمہاری خواہشات بھی اللہ کے تعلق سے پھوٹنی چاہیے ہیں تمہاری عارضویں بھی اللہ کے ساتھ تمہاری دوستی کے تموج سے بننی چاہیے ہیں یعنی کہ تمہارا پورا نظام احساسات و خواہشات اللہ کی مرضی کے تابع اور اس کے مطابق ہونا چاہیے آپ سمجھیں نہیں کہ نفس کی جو پست سطح ہے جہاں جبلتیں پروان چڑھتی ہیں جہاں جبلتوں کی حکومت ہے وہ اس سطح پر اللہ کے تعلق کو غالب کرنا یہ تشکیہ نفس کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس کو صوفیہ کی اسطلاح میں مرتبہ فنہ کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنی طبیعت کو اللہ کی مرضی کے رنگ میں رنگ لیتا ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ فانی فلہ ہے آپ سمجھیں اس پہ اللہ کا رنگ چڑھ گیا ہے یہ مرتبہ فنہ ہے اسٹینڈرڈ تصور میں آج کل کے صوفیوں کو فنہ وقع سے کیا لینا دینا تو وہ آپ سمجھیں نا تسکیہ نفس کا جو مطلب ہے وہ یہ کہ ذہن کا مرکز اللہ ارادے کی مراد اللہ طبیعت کا محبوب اللہ ذہن کا مرکز اللہ بنتا ہے اللہ کی درست معرفت کی وجہ سے اللہ کے بارے میں علم درست ہونا چاہیے اس میں غلطی نہ ہو یعنی عقائد میں غلطی نہ ہو تو اس کی بنیاد پہ اللہ ذہن کا مرکز بنتا ہے اور ارادہ تابع ہے خشیت کے تین اصول ہیں نا اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کے یہ شاید پہلے بھی آیا ہو کہ معرفت خشیت اور محبت اللہ کو جانو اس کے بتانے سے بس وہ یقینی علم ہے اللہ کو جانو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے اور خود کو بس اسی میں رکھو اس کا مطلب ہے یہ صحیح معرفت ہے اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے آپ سمجھے میں مراقبہ کر کے اللہ کی صفات و ذات پہ غور کروں گا تو کچھ نہ کچھ اگر میں نے فلسفہ پڑھا ہے تو فلسفیانہ عبارتیں ذہن میں آ جائیں گی شاعری پڑی ہے تو شاعرانہ عبارتیں ذہن میں آ جائیں گی تو وہ سب تھوڑی معارف ہیں وہ کوئی اللہ کی یقینی معارفت تھوڑی ہے اسی وجہ سے بڑے سے بڑے عارف صوفی نے اپنے معارف کو اعتبارات کہا ہے یا قائد نہیں بنایا کہ بھئی یہ مجھ پہ مرتبہ وہ ظاہر ہے کہ ظاہر ہے آپ کا ذہن اچھا ہے اور اللہ کے تعلق اور اللہ کی درست ترین معارفت سے آپ کے ذہن کا پورا نظام اور آپ کے شعور کا سارا دروبست بنا ہوا ہے تو آپ کے اندر تفصیلات بہت سی آئیں گی بہت سے چیزیں جو ہیں وہ تفصیری رنگ میں آئیں گی تو وہ میرے ذہن میں نہیں آسکنی وہ الگ بات ہے لیکن یہ کہ کیا مانوگے تو اللہ کو مانا ہے اور کیا نہ مانوگے تو کوئی اللہ کو نہیں مانا ہے اس میں عارف اور عام آدمی ہمیشہ ایک جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں جیسے شیخ اکبر مہدین ابن عربی جو امام العارفین ہے مطلب تصوف میں جو جو عرفانی ذاویہ ہیں وہ سب کے سب ابن عربی کے دیئے ہیں تو اتنی بڑی شخصیت کہ آپ کے تصوفِ عرفانی کے امامِ عاظم ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا عقیدہ عام آدمی کی عقیدہ ہے میں دعودِ ظاہری کا پہ رہا ہوں مطلب اس طرح کی اور وہ جو میرے عقائد وہ ہی ہیں جو عام مسلمانوں کے ہیں یہ جو میرے معارف ہیں یہ میرے ذہن پر مرتب ہونے والے اعتبارات ہیں اعتبار کہتے ہیں کہ جو جس پر وارد ہوتا ہے اس کے لیے ماننا مفید ہو دوسرے کے لیے ماننا ضروری نہ ہو جس کو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں ہاں یہی ہے کوئی صوفی اللہ کے بارے میں اللہ کی کسی صفت اور عسم کے بارے میں کلام کرتے ہوئے یہ نہیں کہتا تھا کہ جو تفصیل جو دقائق و حقائق میں بتا رہا ہوں یہ اسی طرح یقینی اور درست ہیں جیسے کہ قرآن شریف میں بیان ہونے والے حقائق آپ سمجھے ہیں تو اس کی وہ ایک الگ وہ نیچرل ہے یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بہت بڑے دماغ والا آدمی اللہ کو آہد کہے تو وہ میرے آپ کے اندر موجود آہدیت کے مفہوم کے مطابق ہو یہ نہیں ہو سکتا ذہن حق کے اصول پر ہے ارادہ جو ہے وہ خشیت سے عامال پروڈیوز کرتا ہے یعنی اگر میں دردہ ہوں گا اللہ سے عمل سوالے میرا ارادہ عمل سوالے کے علاوہ کچھ پیدا نہیں کرے گا ٹھیک ہے نا تو ارادے سے اطاعت ہوتی ہے اطاعت کی بنیاد خشیت پر ہے واضح ہے نا اور طبیعت جو ہے اس میں اگر اللہ سے تعلق ہی اس کے سارے نظام کا واحد سبب اور محرک بن جائے تو پھر اس طبیعت کی جو مطا ہے وہ اللہ کی محبت ہے اللہ کی محبت کا نتیجہ ہے طبیعت کا تسکیہ کہ جو اسے پسند وہی مجھے پسند جو اسے نا پسند وہ مجھے بھی نا پسند خود بخود کیونکہ طبیعت کا اندازہ عمل ارادی کم ہوتا ہے یہ جیسے میکینیکل ہوتا ہے اب یہ جو تین چیزیں ہیں صحیح معرفت تعمیل احکام اللہ کی خشیت کی بنیاد پر اللہ کی خشیت سمجھتے ہیں وہ اس کا نام نہیں ہے صرف کہ اللہ جہنم میں تکیل دے گا صرف اس کا نام نہیں یہ بھی اس میں در شامل ہونا چاہیے جہنم حقیقی ہے تو اس کا ڈر بھی یقینی ہونا چاہیے لیکن صرف اتنا مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ مجھے اللہ کے آگے شرمندہ ہونے سے ڈر لگتا ہے مجھے اللہ کو ناراض کرنے سے ڈر لگتا ہے اب ناراضگی کے نتائج سانوی ہیں دنیا دی در یہ ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے تو یہ جو اللہ کی خشیت ہے یہ سمپل ڈر اور خوف نہیں ہے یہ اسی نفس کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرنا پسند کرتا ہے جس کے لئے اللہ سے ڈرنا جبر نہیں ہے فخر ہے آپ سمجھے اس کے لئے خشیت سچی اور خالص ہے واضح ہے نہیں بات مطلب یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ سے ڈرنا اگر اچھا نہیں لگتا تو اللہ کی سچی خشیت نصیب نہیں ہو سکتا ہے اس در میں ایک پرہت اور آدمی کو موت کے گھاٹ اتار دے مطلب یہ دولت اتنی محبوب ہے اللہ والوں کے لئے کہ وہ یہ تصور کر کے ڈپریشن میں چلے جائیں گے کہ یہ خوف جو ہے وہ چھن سکتا ہے یا کم ہو سکتا ہے آپ سمجھیں تو اللہ کی خشیت اللہ سے محبت اسی کو ہے جس کی نظر میں اللہ سے ڈرنا محبوب ہے آپ سمجھیں باقی سب دعویں ہیں باقی سب خرافات ہیں اللہ سے محبت کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس سے ڈرنا محبوب ہو کیونکہ اللہ اپنی شانِ جلال کے ساتھ اگر میں اس پر یقین نہیں رکھتا اللہ کی شانِ جلال کے ساتھ اللہ پر یقین نہیں رکھتا تو پھر تعلق کے لئے درکار تمام جذبات ادھورے ہیں اگر کسی شخص کو اللہ کی بڑائی پر یقین ہے اور اللہ کی بڑائی اللہ کو ماننے کی ہر ہر جہت میں سمائی ہوئی ہونی چاہیے وہ بڑا ہے رحمان کی حیثیت سے وہ بڑا ہے غفار کی حیثیت سے وہ بڑا ہے رشید کی حیثیت سے اپنی ہر صفت میں وہ سب سے بڑا ہے تو اس کی بڑائی گویا اس کے مختلف المفاہین صفات کا مشترک معنیوی مادہ ہے آپ سمجھے ہیں نا اس کی بہدت اس کی بڑائی تو اللہ کی بڑائی کو اپریشیئٹ ہی نہیں کیا جا سکتا اس سے ڈرے بغیر تو جو آدمی اللہ سے ڈر کو رہنما بنائے بغیر اللہ کا عاشق ہونے کا کچھ جذباتیت کی وجہ سے وہم رکھتا ہے وہ بدترین وہم میں مبتلا ہے اس کا الہ الہ خیالی ہے الہ بحقیقی نہیں ہے آپ سمجھے ہیں مطلب اللہ سے پیغمبروں کے پاؤں کانپنے لگیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برسوں لمبا سجدہ کریں گے اللہ کے غزب کو متہم کرنے کے لیے اور شفاحت کی اجازت لینے کے لیے برسوں لمبا سجدہ کریں گے آپ سمجھے ہیں نا اس کے آگے کس کو کون کھڑا ہو سکتا ہے اس کے حضور میں کون ہے جو اس کی خشیت سے بنے ہوئے قلب کے ساتھ اس پر عاشق ہوگا آپ سمجھے تو آپ سمجھ گئے نا کہ اصل بات یہ بہت ضروری ہے یہ تصوف میں زبال کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی خشیت کے آئیڈیل کو ڈھاپ لیا اللہ سے ڈرنے کو کوئی کم تر درجے کی چیز بنا دیا یہ اس نحوست نے تصوف کے اسٹرکچرز کو جہنم کی دیمکوں کی طرح چاٹ لیا ہے آنن پانن تو بہت درنا کیونکہ جس سے ڈر کا اظہار سب سے زیادہ اس کے محبوب علیہ السلام کی زبانِ اقدس سے ہوا ہے اللہ سے سب سے زیادہ کون ڈرتا تھا اس کا صرف ایک جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سب سے زیادہ فرما بردار کون تھا اس کا ایک ہی جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام اللہ سے سب سے زیادہ محبت کسی تھی اس کا ایک ہی جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعلق کے تمام آداب اللہ کے تعلق کے تمام احوال اللہ کے تعلق کے تمام نتائج کا فعال مظہر ہیں تو اگر اللہ سے تعلق کا کوئی حال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال بندگی میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں مرکزی مرتبہ رکھتا ہو اگر میں اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا تو میرا اللہ خیالی اللہ ہے وہ الہ محمد علیہ السلام نہیں ہے آپ سوئے اللہ کا مطلب ہے وہ اللہ جس کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے جس کی ساری تفصیل ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ اقدس سے ملی ہے جس کے تعلق کو نبانے کے سارے عامال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہیں اور پھر جس کے تعلق کے تمام احوال بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہیں نہ ان احوال میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے نہ ان عامال میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے نہ ان معارف میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے بس اس پہ ڈڑ جاؤ کیونکہ یہ دین نام ہے اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مطلق مکمل بلا شرط ڈیپینڈنس کا آپ سمجھیں مطلق اعتماد کا تو یہ یہ موقع ہے نا اب تحسن نفس کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے یعنی قرآن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتایا ہے نا تو نفس کا تسکیہ کیا ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ دین ایک مقصد کو اپنے سب سے ابتدائی پرائمری اور اہم مقصد کی حیثیت دے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے اسباب فرام نہ کرے کبھی ہو سکتا ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کبھی کہ تسکیہ نفس کے لیے انبیاء آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت کی ایک مستقل ذمہ داری تھی کہ یہ نفسوں کا تسکیہ کرتے ہیں یہ منصب نبوت ہے ہر نبی نفسوں اپنے ماننے والوں کے نفسوں کا تسکیہ کرتا ہے تو یہ جو تسکیہ ہے اس کے تمام ذرائع اور اس کے تمام مقاصد اور تسکیہ ہونے کے تمام شواہد چاہے وہ احوال میں ہوں چاہے خیالات میں ہوں چاہے عمال میں ہوں یہ سب کا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکل واضح طور پر بتا کر دکھا کر لوگوں کو چلا کر اگلی نسلوں کے لیے محفوظ فرما کر دنیا سے گئے ہیں واضح ہے نا اسی پہ شہادت شہادت لینے کا یہ مطلب بھی تھا کہ کیا میں نے تمہیں پہ اللہ کا پیغام پورا پہنچا دیا اگر واضح ہو گئے تھا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اسباب بھی شامل تھے نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکیہ کی تصور اور اسباب جا عطا فرمایت العویقی بنیاد پر وہ بھی اس میں شامل ہوں گے نا کہ میں نے تمہیں بتا نہیں دیا کہ نفس کیا ہے میں تمہیں بتا نہیں دیا کہ نفس کا تسکیہ کیوں ضروری ہے میں نے تمہیں پہنچا نہیں دیا وہ سامان جو نفس کے تسکیہ کے لیے لازم اندرکار ہے مقتصر بات یہ اپنی شخصیت کے ہر تشخص کو بندگی کی اساس پر رکھنا یہ تسکیہ کا فوری مقصد ہے جس سے فوری طور پر حاصل کرنا ہے کہ میں اپنی تمام تفصیلات اپنے تمام احوال اور اپنی تمام سیچویشنز رشتوں اور تعلقات میں اللہ والا پہلے ہوں کچھ اور بعد میں ہوں اور کچھ اور جو بعد میں ہوں وہ بھی اللہ والا بننے میں بہتری پیدا کرنے کے ذرائع کے طور پر اختیار کیا ہے یعنی میں باپ بھی اس لیے اچھا باپ بننا چاہتا ہوں تاکہ میری بندگی کے پودے کو پانی ملتا رہے اچھا باپ بن کر اچھا بیٹا اسی لیے بننا چاہتا ہوں کہ اللہ سے تعلق کے عذاب کو فراموش نہ ہونے دوں اور اللہ کی خوشی کا سامان کرتا ہوں اللہ کی خوشمدی کو حاصل کرنے کی تگو دو کرتا ہوں میں اپنی ہر جہت سے صرف اس لیے موجود ہوں کہ اپنی تمام صلائیتوں کو چاہے ان صلائیتوں کا تعلق کسی بھی کام سے ہو استعمال کروں اپنی بندگی کی استعداد میں اضافہ کرتے رہنے کے لئے ٹھیک ہے نا یہ پوری مطلوب ہے اس میں ایک سانس کی تاخیر مذہر ہے یہ تو انشاءاللہ واضح ہو گئے کہ ذہن قلب طبیعت ارادہ یہ سب اللہ کی طرف یکسو ہو جائے یہ ہے تسکیہ کا مقصود اب دو باتیں ارز کرتا ہوں اس تسکیہ کے دو تین سٹیپس ہیں آج ہم اس تسکیہ کی یعنی تسکیہ کے مقصود کو حاصل کرنے کے لئے آج پہلی نشست کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کے کچھ سٹیپس ہیں کچھ فیزز ہیں جس سے انشاءاللہ تسکیہ کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد پر چلتے ہوئے حاصل ہوگا میری آپ کی مراد اور تصور کی کیا حیثیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے ہیں ویسا بنو آپ سمجھے ہیں کسی کے چاہنے نہ چاہنے اس کیا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے ہیں اور جو اپنی اپنی مرضی کا واضح واشگاف بار بار اظہار فرمایا ہے کہ اچھا بندہ یہ ہوتا ہے اچھا آدمی یہ ہوتا ہے اور یہ کرتا ہے تو بس مجھے اس دائرے میں رہ کے اچھا بننا ہے اور برائی سے بچنا ہے تو ایک یہ ہوگا دوسرا یہ پہلو عملی ہے وہ عرض کر کے پھر وہ پہلا سٹپ عرض کرتا ہوں دوسرا یہ ہے کہ نفس کے تسکیہ کے لیے دو دو چینلز ہیں دو زابیوں سے نفس میں بندگی کو مضبوط کیا جا سکتا ہے ایک ہے گناہ سے بچتے ہوئے یعنی آغاز کرو کہ گناہ نہیں کرنا تو تم نے گویا نفس کو درست کرنے کا ایک ویلڈ چینل اختیار کیا ہے دوسرا طریقہ ہے غفلت سے بچنا جس نے غفلت سے بچنے کے راستے پہ قدم رکھ دیا اپنے نفس کے تسکیہ کے لیے تو اس نے بھی گویا تسکیہ کا درست راستہ اختیار کیا ٹھیک ہے نا تو گناہ سے بچو غفلت سے بچو اس مطالبے کو نفس سے پورا کروانا یہ نفس کو صدھارنے کا نقطہ آغاز ہے کہ غافل نہ رہو گناہگار نہ بنو ٹھیک ہے نا یہاں سے ہی سارے راستے نکلیں گے دوسرا تسکیہ کا تسکیہ کا ایک پہلو سلوی ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں نفس میں ہیں ان کو نفس سے باہر نکال پھینکنا یعنی کہ اللہ نے نفس میں فجور اور تقوی کی طاقتیں الہام فرمائی ہیں نا تو نفس کے فجور کو باہر نکالنا یہ تسکیہ کا جیسے ہم کریں سلوی پہلو ہے اور ایک تسکیہ کا ایجابی پہلو ہے وہ ہے تقوی کو ترقی دینا تو اللہ نے دو پودے میرے نفس میں اگانے کی طاقت رکھی ہے ایک پودہ زہریلہ ہے ایک پودہ جنتی ہے تو ذمہ داری یہ ہے کہ زہریلے پودے کو جڑ سے اکھار کے باہر پھینکوں اپنے نفس کی کیاری میں سے اور جنتی پودے کی نشو نمہ کے لئے محنت کروں اس کو پروان چڑھا ہوں اس کو سنسٹر ہوں ان آسووں سے جو مسلے پہ برستی ہیں تو آپ سمجھ گیا نا ایجابی پہلو یہ ہے کہ ہر کام میں یہ چیک رکھنا اور اس چیک کی پابندی کرنا کہ یہ کام اللہ کو خوش کرنے والا ہے یا ناراض کرنے والا ہے ہر کام اس سے نفس میں جو تقوی کا مادہ ہے وہ قوت پاتا ہے تقوی کہتے ہیں اللہ کی حضوری میں رہ کر اس کے محبوب خوف کے تجربے کا دوام ہے اس کو کہتے ہیں تقوی آپ سمجھئے نا تو یہ بس یہ تقوی پروان چڑے گا اس سے تو یہ وہ ہیں کہ یہ دونوں قدم اٹھانے ضروری ہیں مطلب اس کے بغیر تذکیہ کے منصوبہ کاغس پہ بھی نہیں بنایا جا سکتا تو یہ عظم کر لینے کے بعد کہ مجھے متقی بننا ہے اور مجھے اللہ کی نافرمانی کی ہر قسم سے بچنا ہے اب تذکیہ کا سفر شروع ہوگا اب آپ پوچھئے کہ اس تذکیہ کا سفر یعنی اس سفر کا ارادہ میں نے پورا کر لیا ہے یعنی تقوی میں ترقی اور فجور سے آزادی کا اب اس کا زادے راہ کہاں ہیں اب یہ ایک لمبہ راستہ ہے نا تو اس کے لئے مجھے بہت سارا زادے سفر چاہیے تو اس کا زادے سفر ایسا ہے کہ یہ سفر تین پڑاؤ میں بٹا ہوا ہے یہ رستہ پہلے پڑاؤ تک لے جانے کا سامان ابھی بتاتا ہوں دوسرے اور تیسرے پڑاؤ یعنی من تیسرا پڑاؤ منزل ہے اس تک پہنچانے والا سامان اگلی نشستوں میں حرص کروں گا یہ ابھی بلکہ حال ہی میں مہم مدینہ تیبہ کی زیارت کی برکت سے مجھے جیسے ایک بات سوجھی ہے اب دائر مہاں تو جو بھی جائے گا اسے کوئی نہ کوئی اچھی بات سوجتی ہے نفس کو تذکیہ کے لیے رام کرنا پہلا قدم ہے یہ یاد رکھنا کہ نفس مجبور ہو کے خود کو نہیں بدلتا نفس اپنی آزادی اور اختیار سے دستبردار کبھی نہیں ہوتا یعنی نفس کا مطلب ہے آدمی آپ سمجھیں آدمی کو جبر پسند ہی نہیں ہے تو اس کو آپ رغبت اور اس کے اختیار کا احترام کر کے بدل سکتے ہیں تو یہ یاد رکھے گا یہ کنجی ہے نفس کو بدلنے کی کہ نفس کو مائل اور راغب اور راضی رکھے بغیر اسے نہیں بدلا جا سکتا نفس کو جب اللہ سے ڈرنا محبوب ہوگا تب ہی وہ اللہ سے ڈرے گا نفس جب اللہ کو اپنا بڑا ماننے میں فخر کرے گا تب ہی وہ اللہ کی فرما برداری کرے گا گلے پہ انگوٹہ رکھ کے نہیں ہوتی یہ سب چیزیں نفس میں اپنے تذکیے کا میلان رغبت اور عظم پیدا کرنے کے لیے دو چیزیں عرض کرتا ہوں جو اگر امید ہے کہ مہینہ دو سنجیدگی کے ساتھ تسلسل سے اختیار کیے رکھا تو اس کے نتائج کا ہر شخص اپنے باطن میں مشاہدہ کر سکتا ہے مجھے ایسا کمدور اور نالائق بھی اور آپ ایسے سعادت منگ لوگ بھی وہ میں عرض کرتا ہوں وہ دو چیزیں ہیں ایک تو جیسے ایک شعور کے لیے ہے ایک وجود کے لیے کہ بندگی کا شعور بھی پکتا رہے گا اور بندگی کے احوال بھی صحیح سمت میں پروان چڑھیں گے اس بات کو اپنے اندر سے کبھی فراموش نہ ہونے دو کہ اللہ دیکھ رہا ہے دنیا میں سب سے یقینی اگر کوئی علم ہے جس پہ ہم ایک کرور مرتبہ بھی قسم کانے کے لیے ہر وقت تیار ہیں ان یقینی معلومات میں سے یہ علم بھی ہے جس پر ہمیں شباہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے اللہ سے کچھ بھی چھپا نہیں رہ سکتا آپ سمجھ یا تو اپنے ایمان سے پہلے ہی ایمان لاتے ہی پہلے قدم پہ یہ کوالیفائی کرنا پڑتا ہے کہ اللہ کو یہ مانو کہ اللہ سب جانتا ہے سب دیکھتا ہے سب پر قدرت رکھتا ہے یہ ایمان لانے کی شرط ہے تو اس کو اپنا مزاج بنا لوں کہ ہمیشہ شعور جو آدمی کا پریکٹیکل مائنڈ ہوتا ہے آدمی کے مائنڈ کے کچھ حصے ہوتی تو آدمی کا جو پریکٹیکل مائنڈ جس کی مدد سے وہ زندگی کے تمام روز مرہ کے عمال انجام دیتا ہے جس کو ذہن عملی کہتے ہیں تو وہاں پہ اس کو سینٹر میں رکھو یعنی اس کو اپنے دماغ کی اینک بنا لو کہ اس کو اتار کے تمہارا دماغ کچھ دیکھی نہ سکے اس بات کو کہ اللہ دیکھ رہا ہے یہ کر کے دیکھنا اور ہر آدمی کو چاہیے کہ دو چار دس بیس سیکنڈ کا مراقبہ کیا کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو دیکھنا کہ گھنٹے کھڑے ہو جائیں یہ یہ ایک منٹ کا مراقبہ کرو گئے تو رومتے کھڑے ہو جائیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اگر معمولی درجے کی بھی تمہیں اللہ پر یقین ہے معمولی درجے کا بھی تو بھی رومتے کھڑے ہو جائیں اور اس سے پہچھل جائے کہ تم اللہ کو مانتے بھی ہو یا نہیں آپ سمجھ ہیں تو اللہ دیکھ رہا ہے انشاءاللہ تذکیہ کے محل کا صدر دروازہ اس سے کھل جائے گا پھر اس کے مختلف کمروں کی سفائی کے مراحل ہیں وہ کرتے رہنا لیکن یہ صدر دروازہ اس کنجی کے بغیر کھلی نہیں سکتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اب آپ سمجھ یہ نا تو اللہ دیکھ رہا ہے سے ہی اللہ کی خشیت جینون ہوگی جینون خشیت جو ہوگی دوسرا ہے لیکن بھائی کرنا ضرور بلا وجہ کی تقریر اور شوقیہ سماعت نہ بنیں اس اب کرنے کی باتیں میں بھی کروں آپ بھی کیجئے اور یہ کوئی میری باتیں توڑی ہیں کہ آپ یہ خیال کریں کہ اس مراد دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں سے قلبی اور طبعی مناسبت پیدا کرو یہ تسکیہ کا عملا یعنی تسکیہ جاری ہو کر اس کے جاری رہنے کا سب سے بڑا سبب ہے یعنی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے قلبی اور طبعی مناسبت ہو گئی وہ اپنی طبیعت کا تسکیہ کرنے میں کامیاب ہوگا جو تسکیہ نفس کا نقطہ تکمیل ہے یعنی تسکیہ کا پورا سفر ختم ہوتا ہے طبیعت کے تسکیہ پر یعنی پسند نا پسند کے بدل جانے پر مرضی خدا کے مطابق ہو جانے پر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 مزاج مناسبت یہ تسکیہ کی منزل ہے جس کے آگے کوئی مرتبہ نہیں ہے کہ ایک آدمی یہ کہہ سکے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سے عملی اتبا بھی کر لی ذہنی پیروی بھی کر لی اور ذرا میری قسمت دیکھو کہ میری طبیعت بھی آپ صلی اللہ علیہ 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 سلم کے مزاج اقدس سے فیضیاب ہے یعنی میں نے آپ صلی اللہ علیہ 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 کمزوری کے باوجود سچائی سے حق ادا کر دیا ہے کیونکہ عاشق اگر محبوب نہ بنے تو وہ عاشق نہیں ہے سچا عاشق محبوب ہوتا ہے تو ہم بھلے ہم کچھ کہتے رہیں کہ ہم عاشق ہم عاشق جب تک ہم ان کے محبوب نہیں بنیں گے ہمارا عشق ثابت ہی نہیں ہے سمجھے نا تو خیر تو گویا نصار ہو گئے نا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے بندے اعظم اے اللہ کو سب سے یقینی طور پہ ماننے والے اے اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے اے اللہ والوں کی عزل سے عبد تک رہنمائی کرنے والے دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اقدس سے میں نے اپنی اوقات اپنی بیسابیزات کے مطابق ایسی مناسبت پیدا کر لی ہے کہ میری خواہشات اور میری ضروریات دونوں جو ہیں وہ میں آپ سے عقص کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کون آدمی ہے وہ ہی قطب ہے وہ ہی غوث ہے وہ ہی امام ہے جو بڑے بڑے نام چاہے اسے دے دو وہ یہ آدمی ہے جو یہ کہہ سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں احسان مندی کے ساتھ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کتنا بڑا احسان ہے مجھ پر کہ میری گدی اور ناکارہ اور اندھیاری طبیعت کو بھی آپ کے مزاج کی روشنی سے ذرے ذرے کوشے کوشے میں اجالہ میسر آ گیا اب میری خواہشات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشوں سے ماخوض ہیں میری ضروریات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات تک ہیں نہ کوئی ضرورت میری ایسی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور میں عرض نہ کی ہو اور نہ میری کوئی خواہش ایسی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مالک و مابود کی جناب میں بیان نہ کی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کیا ہیں اللہ کے حضور میں اپنی خواہشات اور ضروریات عرض کرنا اور اس یقعہ ظاہر ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں وہ کوئی ہماری چیخ بکار توڑی ہے نا اوزباللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ یقین رکھنا ضروری تھا کہ میں جو مانگوں گا وہ ملے گا آپ سمجھیں مطلب ان کی دعا زبان سے بات میں نکلتی ہوگی قبول پہلے ہو چکی ہوتی ہے تو اب آپ سمجھیں کہ وہ صاحب جن کو معلوم ہے وہ ہستی جسے معلوم ہے کہ وہ جو مانگے گا وہ ملے گا اللہ کی جناب سے وہ کتنی بڑی بڑی خواہشات کی ریل پیل کر سکتا تھا کتنی بڑی بڑی ضروریات اللہ مانگ سکتا ہے وہ پوری ہو جاتی کہتے ہیں میرے ساری زمین کو سونے بنا کے میری ملکیت کہتے ہیں فوراں ہو جاتی آپ سمجھ گئے نہ جن کو یہ یقین ہے کہ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جن کی خواہش اور ضرورت کو پورا کرنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میرے چہرے کو جہنم کی آگ سے نہ جھلسنا وہ فرما رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے غریبوں میں رکھنا غریبوں میں اٹھانا وہ فرما رہے ہیں کہ یا اللہ جیسی تیری عبادت کا حق تھا مدہ نہ کرسکتا وہ مطلب ان کا دست دعا دعا خشیت کے بوجھ سے لرستا تھا انہوں نے جو بھی مانگا ہے لرستے ہوئے زبان اور لرستے ہوئے ہاتھوں سے مانگائے یعنی اللہ کی خشیت کو اپنی ضرورتوں اور خواہشات پر حاکم بنا کے مانگائے تو گویا موڈل بنا دیا نا کہ بندگی کا اندرونی نظام بندگی کی طبیعت کو زندہ رکھنے والی خواہشات اور ضروریات کیا ہوتی ہیں دیکھو میں مانگ کے دکھا رہا ہوں اور تم بھی میری دعاوں سے اپنی طبیعت اور اپنے مزاج کی تعمیریں نہ کرو تو خود سوچو ایسی سادہ سی بات ہے یہ کونسی کوئی وقت پلسکیانہ بات ہے کہ میری پسند نا پسند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند نا پسند کے تابع ہو جائے اس سے آگے کی کوئی منزل ہے تسکیہ کی تو یہ کرو تو انشاءاللہ ان دونوں کو یہ دونوں سواریاں ہیں مبارک سواریاں ہیں یہ میراج پہ لے جانے والے دو براغ ہیں ہماری میراج ہماری اوقات کے مطابق ہے لیکن ہمیں ہماری میراج تک لے جانے والے دو براغ ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات و خواہشات ہی میری ضروریات و خواہشات سمجھ رہا ہے نا تو یہ جو براغ ہیں یہ منزل تک ساتھ دیں گے مطلب پہلے پڑاؤ پہ یہ چھوٹ نہیں جائیں گے یہی منزل تک پہنچائیں گے بس ان پہ لدہ ہوا سامان بدلے گا سمجھ رہا ہے نا تو یہ بھائی کرنا ہے اور اللہ کے حوالے سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے حوالے سے تمنائیں اور خواہشات بڑی بڑی ہونی چاہیے وہ مجھے کون سے پوری کرتے ہیں میرے لئے تو یہی بہت بڑی قوت ہے کہ میں ایسی خواہشات پیدا کرلوں میرا کام تو اس پہ پورا ہو گیا نا کہ یا اللہ مجھے اپنا دوست بنانا یہ آئیڈیل ہے نا بندے کا آئیڈیل یہی ہے کہ وہ اللہ کے دوست بنانا تو اب یہ بہت بڑی خواہش ہے ایسی بڑی خواہش ہے کہ اس سے بڑی خواہش کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ یا اللہ مجھے اپنا دوست بنانا تو اب میرا کام صرف یہ ہے کہ میں اللہ کے سامنے صرف سچا قرار پاؤں یعنی اللہ یہ مان لے کہ یہ اس بڑی خواہش میں سچا ہے تو ہم اپنی بڑی خواہشات میں سچا ہی نہیں ہیں تو وہ مانے کا کیوں وہ کہا گئی میرے ساتھ مزاق چل رہا ہے تو بڑی بڑی آرزویں رکھو بڑی بڑی تمنایں رکھو بس صرف یہ کوالیفائی کرو کہ ان آرزووں اور ان تمناوں میں تم سنجیدہ ہو سچے ہو اور کوئی بھی قربانی دے سکتے ہو ان کی تکمیل کے لیے نہیں میں کہوں کہ میں دوبارہ بیس سال کا بن جاؤں تو کوئی کہے گا کہ پہلے یہ کٹیں گے پھر یہ کٹیں گے پھر پاؤں کٹیں گے پس یہ تکلیف کرداش کر لینا پھر بیس سال کے ہو جاؤ گے اور وہ جو کہہ رہا ہے وہ یقینی ہے کہ وہ کر دے گا بیس سال کا مطلب اس میں شبہ نہیں ہے وہ کوئی ایسی طاقت ہے جو کر دے گی تو بیس سال کا ہونے کے لیے میں یہ ہاتھ پاؤں کٹنے کی تکلیف گوارہ کروں گا یا نہیں کروں گا اگر میں بیس سال کا ہونے میں سچا ہوں تو اپنی خواہشات ایسی خواہشات کی تکمیل میں اگر کوئی قیمت دینی پڑے ان کو خود اپنی نظر میں کوالیفائی کرنے کے لیے تو وہ قیمت دینے سے دریغ نہ کرو کیونکہ اللہ ایک نظر میں وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تم ایک ٹھیکرے سے ہیرے کی کان خرید رہے ہو یعنی اللہ کے قرب کے لیے درکار ہر نعمت کے سامنے اسے حاصل کرنے کے لیے دی گئی قربانی کا یہی معاملہ ہے جیسے ہیرے کی کان مٹی کی ٹھیکری دے کر خرید لی جائے ہماری سب قربانیاں پر اتنی ہیں کہ ہم نے مٹی کی ٹھیکری دے دی اللہ نے ہمیں ہیرے کی کان دے دی تو اس سودے سے کیا گھبرانا ہے اس سے گھبرانا کیا ہے اس پہ تو ہر بر تیار رہنا چاہیے سمجھ ہے نا تو دنیا اور دنیا کی آرجویں اور خواہشات مٹی کی ٹھیکری آئیں ہیں ان کو دیتے جاؤ اور وہ جو جنت میں جو ہیرے کی کانیں ہیں وہ خریدتے جاؤ اللہ کے قرب میں جو جواہرات ہیں وہ لیتے جاؤ اب اگر ہمیں اللہ پر یقین ہوگا تو یہ سب کریں گے نا ورنہ آج اعلان ہو جائے کہ ایک روپے میں ایک لاکھ روپے والا کوئی سیٹ ہے وہ لے لو تو میرا نہیں خیال کہ کوئی شخص اس دکان سے غیر حاضر رہے گا جہاں جس نے یہ اعلان کیا پھر ایک روپے دینا سب کو محبوب ہو جائے گا تو یہاں تو واضح یقینی اعلان ہے کہ مٹی کی ٹھیکری دو ہیرے کی کان لکھ یہاں ہم کیوں غائب ہیں تو میں میرا نفس میری خواہشات میری دنیا یہ سب مٹی کی ٹھیکری ہیں اور اللہ کی رحمت دیکھو کہتا ہے کہ ان مٹی کی ٹھیکریوں کو کبھی میں قدردان ہوں بشرت ہے کہ مجھے دے دو ان کو بھی میں رب نہیں کروں کروں بہتا ہے اللہ توفیق دے مجھے بھی آپ کو بھی